بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری بہنوں اور بھائیوں آج ہم تحجد کی نماز کا مکمل طریقہ جانیں گے تحجد بڑی فضیلت والی نماز ہے فرض نمازوں کے بعد کائنات کے رب کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے وہ تحجد کی نماز ہے اور تحجد کے وقت مانگی ہوئی دعائیں بہت جلد اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تحجد کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے سب سے پہلے ہم تحجد کی نماز کے وقت کے بارے میں جان لیتے ہیں تحجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی آزان سے پہلے تک تحجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے رات کے کسی حصے میں بھی اگر آپ سو کر اڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد چاہے ایک بجہ ہو بارہ بجے ہو چاہے گیارہ بجے ہو اگر آپ تحجد کے نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے افضل وقت تحجد کی نماز کا وہ فجر کی آزان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ تحجد کی نماز سو کر اٹھ کر پڑھنا بہت افضل ترین عمل ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے لیکن اگر کوئی انسان رات کو جاگ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سو گیا تو تحجد کے وقت نہیں اٹھ سکوں گا فجر کے وقت اٹھوں گا تو اس وقت میں لیٹ ہو جاؤں گا تو وہ رات کو سونے سے پہلے تحجد کے نفل پڑھ سکتا ہے تو یہ تو تحجد کی نماز کا وقت تھا جو عشاء کی نماز کے فوراں باز شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی آزان سے پہلے تک رہتا ہے اور رات کے کسی پہر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سو کر اٹھ کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا اور اگر سوئے نہیں تو پھر بھی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اگلی بات میری بہنوں اور بھائیوں تحجد کی نماز کی کتنی رکتیں ہوتی ہیں تحجد نفل نماز ہے آپ اس وقت دو رکت چار رکت چھے آٹھ جتنی بھی رکت آپ پڑھ سکیں آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں دو رکت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کم از کم چار رکت پڑھنا افضل ہے تحجد کی نماز کی نیت کیا ہوتی ہے یہ نفل نماز ہے بس آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ آپ تحجد کی نماز دو رکت نفل پڑھنے لگے ہیں اس کی یہی نیت ہوگی اور آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں اور زبان سے بولنا یہ لازمی نہیں ہوتا نیت کا بس انسان ذہن میں ارادہ کر لے تو یہی نیت ہوتی ہے تو اس کی دو دو رکت کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کون سی صورت پڑھیں اس میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آپ لمبی لمبی صورتیں جو آپ کو یاد ہوں جو آپ کو آتی ہیں آپ وہ پڑھیں اگر بڑی صورتیں نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں بس کوشش کریں نماز کو بڑے آرام سکون کے ساتھ ادا کریں تو وقت بھی آپ کو پتا چل گیا نیت بھی پتا چل گئی اور صورت بھی کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل گیا اور جس طرح دو نفل پڑھتے ہیں بس اسی طرح آپ نے باقی ساری نماز تحجد کی ادا کرنی ہے دو چار چھے آٹھ جتنی بھی رکتیں آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آرام سکون کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ آپ اتنی رکت پڑھ سکتے ہیں تو یہ تحجد کی نماز کا آسان سا طریقہ ہے اور تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد بہت زیادہ دعائیں مانگیں دعائیں بڑی خبول ہوتی ہیں اس وقت جو آپ دعائیں مانگیں گے آپ یقین کریں اس وقت مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رکھ نہیں ہوتی جو آپ کی دعائیں ہیں آپ کہتے ہیں ہماری یہ دعا خبول نہیں ہو رہی ہمارا یہ کام اٹکا ہوا یہ کام پورا نہیں ہو رہا آپ تحجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں اور اس کے بعد آپ دعائیں مانگ کر دیکھیں دعائیں بڑی خبول ہوتی ہیں رات کا وقت ہوتا ہے رات کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں اور اس وقت اٹھے گئے ہاتھوں کی اللہ پاک ضرور لاش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تحجید کے وقت تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بندوں سے فرماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی لینے والا ہے کوئی جو مجھ سے صحت مانگے ہے کوئی مجھ سے جو رس مانگے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحم فرمانے والے ہیں اور اپنے بندوں کی دعاوں کو خبول فرماتے ہیں تو جب بھی دعا مانگیں تمام امت کے لئے دعا مانگیں اور دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ تحجد کی نماز پڑھ کر اپنے نام عمال میں محفوظ کرنے والا بنا دے تاکہ کل قیامت کے دن جو لوگ تحجد کی نماز پڑھتے ہیں انہیں جب اللہ تعالیٰ اعزاز سے نعمتوں سے رحمتوں سے نوازے گا تو یہ نہ ہو کہ ہم دیکھ رہے ہوں اور ہم سوچیں کہ کاش میں بھی رات کے کچھ پہر اللہ کی یاد میں گزار دیتا اور آج یہ انام یہ فضل یہ رحمتیں مجھے بھی مل جاتی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں